موسیقی اور ہر شخص کا اپنی اخلاص اور اپنی محنت سے تعلق ہے من شاہ مینکم این یتقدم او ید آسل ہر ایک کا ادنا اخلاص اور قربانیاں ہیں چاہو آگے بڑھ جاؤ کسی آگے بڑھ جاؤ کام اللہ کا ہے وہ جس سے چاہیں کام لے لیں کام اللہ کا ہے وہ جس سے چاہیں کام لے لیں اس لئے اللہ رب العزت جن سے کام لے لیں چاہتے ہیں ان کا انتخاب خود فرماتے ہیں جو لوگ سفارشات سے اور سہاروں سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو جنازے ہوتے ہیں جنازے سہارے سے چلا جاتے ہیں جنازے سہارے سے چلا جاتے ہیں اور جنازہ خود کہتا ہے قدیمونی قدیمونی آگے بڑھاؤ مجھ آگے بڑھاؤ جو آدمی یہ چاہے نا کہ میں کسی سفارش سے آگے بڑھوں سمجھ لو کہ اس میں چلنے کی استعداد نہیں ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے ورنہ مخلصین اپنے آپ کو سبا کے رکھتے ہیں کسے رکھتے ہیں مخلصے منہ آپ کو سبا کر رکھتے ہیں حدیث میں مخلصین کی یہی علامت دیان کی رہی ہے ان غابو لگی سقر اگر غائب ہو جائیں تو تم یہ تلاش نہیں کرے اور مل جانے تو کوئی فروانہ کرے حدیث میں مخلصین کی یہ علامت دیان کی رہی ہے مخلصین وہ ہیں کہ اگر غائب ہو جائیں تو کوئی تلاش نہیں کرے اور اگر مل جائیں تو تو کوئی فروا نہ کریں اکثریت مخلصین کی گم نامی میں رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے کارناموں کو گم نامی میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے عد کیا ہے کہ کام اللہ کا ہے وہ کام جس سے چاہے لیں وہ کام جس سے چاہے لیں اس میں حسد اللہ نہیں ہے اللہ آلم حیث جو رسالتا اللہ یستقی من الملائکہ رسلم من الناس اللہ خود چنتے ہیں ہنسانوں میں سے بھی اور خرشتوں میں سے بھی اپنے کام کے لئے خود اندخاب فرماتے ہیں خود اندخاب فرماتے ہیں اس لئے کسی کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی اس قرآتے میں تو انجائش نہیں ہے تو کسی کے ذریعے سے آگے بڑھے ہیں یعنی کام اللہ کا ہے اپنے آپ کو اللہ کی ہم خبول کروالے اور جنہ آگے بڑھتا ہوا دیکھو ان کے بارے میں سوچا کرو کہ خدا جانے ان کی کس صفت اور کیس خوبی کے وجہ سے اللہ نے ان سے کام لیا ہے اگر یہ وزاج بن جائے تو سارے جھگڑے سارے اطلافات ختم ہو جائیں بجائے حسد بجائے حسد کے وجہ سے ایک دسرے کا مقابلہ ہوتا ہے حالت کے کام ایک دسرے کے تعامن کا ہے تقابل سے کام نہیں ہوتا